اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے ادنال لوگوں کے اور کوئی نہیں ہے جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں ہم تو تمہاری کسی قسم کی برطری نہیں دیکھتے اپنے اوپر بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں یہ وہی شباہ ہے جس کا کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بڑا عجیب تھا یعنی کافر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایک انسان جو انسان ہے وہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے اس کو کیسے نبوت اور رسالت مل سکتی ہے ان کے نزدیک یہ بڑا عجیب تھا جیسے کہ آج ہمارے بعض اہلِ بیداد کے نزدیک یہ بشریت رسول کا انکار کرتے ہیں یعنی رسول کے بشریت کا انکار کرتے ہیں رسول کے بشر انسان ہونے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول کی شان میں گھٹا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ایسی نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ رسول کا احترام یہی ہے کہ رسول کا جو حق ہے وہ انہیں دیا جائے تو اس کو یاد رکھنی چاہیے اور تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو ہر دور میں حق کے ساتھ یعنی حق کی جو تاریخ رہی ہے ہر دور میں اس کے قبول کرنے والے ابتداء میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں بے نوہ اور کم تر سمجھے جاتے ہیں وہی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں جبکہ صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ اس سے محروم رہتا ہے حتیٰ کہ پیغمبروں کے پیروکاروں کی علامت بن چکی تھی کہ اس کو جو ہے گریب لوگ مسکین لوگ اور ناتوا لوگ ہی اس کو قبول کرتے ہیں یہ علامت بن چکی تھی اسی لئے آپ دیکھیں گے تاریخ میں جب ابو سفیان حرقل کے پاس شاہ روم حرقل کے پاس پہنچے تو اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں پوچھی اس میں ایک بات اس نے یہ بھی پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشرے کے کیسے لوگ ہیں کیا معزز لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں تو حضرت ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ کمزور لوگ ہیں جس پر حرقل نے کہا کہ رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشرف ہے چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو اور کفار جو انکار کرنے والے ہیں حق کا وہ حقیر اور بے حیثیت ہے چاہے وہ دنیوی اعتبار سے مالدار ہی کیوں نہ ہو یہ آیت ہمیں بالکل نیا طور پر اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مالدار ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ انسان کا تقوی اس کی طہارت اس کا اخلاص یہ اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں چاہیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز تحجد پڑھتے تھے اور وہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تحجد کے حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز باقی رہ جاتی تو حضرت عائشہ کہتی ہے حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی بیدار کرتے آپ کو جگہتے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وطر کی نماز پڑھ لیا کرتی تھی اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وطر کی نماز باقی رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اٹھو اور وطر کی نماز پڑھ لو پھر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اٹھتی اور وطر کی نماز پڑھ لیا کرتی تھی تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں پہلے تو گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنائیے وطر گھر میں پڑھئے جو ہے تحجد پڑھئے اس کے ساتھ وطر پڑھئے ساتھی ساتھ گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے اگر وطر نہیں پڑھے ہیں گھر والے ہوتا ہے عام طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے سستی کی وجہ سے یا یہ سوچ کر کے رات میں پڑھ لیں گے لیکن نہیں اٹھ پاتے تو کم از کم گھر والے جو اٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کو جگائے کہ وہ بھی اٹھ کر کے وطر کی نماز ادا کر لیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں ہم بات کریں گے آج سورة البقرہ کی آخری آیتوں کے تعلق سے حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں یعنی آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک جو ان آیتوں کو پڑھ لے گا یہ ایسی ہے کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے یعنی اللہ رب العالمین کی وہ حفظ میں واللہ رب العالمین کی آمان میں وہ شخص چلا جاتا ہے تو جو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں اللہ رب العالمین کی آمان میں چلا جائے تو ایسے شخص کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے تو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر روز رات میں سوتے وقت مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کریں یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ مل کر کے ان باتوں پر ضرور بھی ضمور عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں مجھے دیجئے